اسلام علیکم دوستو پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا چڑیا گھر پاکستان کے دل کراچی میں واقع ہے 1878 میں اسٹیبلش ہونے والا یہ کراچی زولوجی گارڈن دراصل پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے یوں تو دنیا میں بہت سارے گارڈنز وغیرہ بنائے گئے ہیں مگر یہ کراچی کا زولوجی گارڈن جسے ہم چڑیا گھر کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے صرف ایک کریکٹر کی وجہ سے دوستو میں ہوں عبدالسطار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس انفو ٹی وی دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آجائے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور کومیس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا کراچی کے ایزولوجی گارڈن یعنی کچڑیا گھر میں بہت سارے قسم کے جانور تو موجود ہیں مگر ان میں ایک ایسا جانور یا انسان اسے کیا کہا جائے ایک ایسی چیز موجود ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے اسے بہت سے لوگ دور دراز ممالک سے آتے ہیں دیکھنے کے لیے انسان یا جانور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے خیالات ظاہر ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کار یہ ہے کونسی چیز یہ کونسی بلا ہے دراصل دوستو چڑیا گھر میں موجود ممتاز محل کے اندر ممتاز بیگم کی میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں ہر کوئی انسان جاننا چاہتا ہے کہ آخر کار یہ ہے کیا کیا یہ انسان ہے یا ایک قسم کا جانور ہے جو صرف کراچی کے اس چڑیا گھر میں واقع ہے دوستو اس کی سچائی تو بلکل آسان ہے مگر لوگ سمجھنے میں بہت کلتی کرتے ہیں دور دراز ممالک سے یہاں پر ریپورٹرز وغیرہ آتے ہیں اور اس کی ریپورٹنگ کرتے ہیں اور کراچی کا زولوجی گارڈن پوری دنیا میں مشہور ہے صرف ایک کریکٹر ممتاز بیگم کی وجہ سے جب بھی کوئی بھی بندہ چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو کسی بھی ممالک سے تعلق رکھتا ہو وہ جب بھی کراچی کے چڑیا گھر میں آتا ہے تو ممتاز بیگم کو ضرور مل کر ہی جاتا ہے لوگ اسپیشیلی ممتاز محل کے گھر کی ٹکٹ خرید کر پھر ممتاز بیگم کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے جسے کا آدھا سر تو انسان جیسا ہے اور خوبصورت لڑکی جیسا ہے مگر آدھا دھڑ یعنی کہ آدھا جسم اس کا جانور جیسا ہے دوستو ممتاز محل میں ممتاز بیگم کے ہونے کے بعد سالوں سال یہاں بر رونکے لگی ہوتی ہیں دوستو ممتاز بیگم کی خود زبانی یہ ہے کہ میں افریقہ سے آئی ہوں میں بچپن سے ایسی ہوں جی ہاں دوستو یہ سارے الفاظ وہ خود کہتی ہے کہ میں بچپن سے ہی ایسی ہوں آدھا انسان اور آدھا جانور اور میں افریقہ سے تعلق رکھتی ہوں میں فلا فلا چیز کھاتی ہوں میں بسکٹ جوس وغیرہ پیتی ہوں دوستو ایسے ایسے سینٹنس جو وہ وہاں پر بیٹھ کر بولتی ہے جسے لوگ دیکھتا حیران رہتے ہیں اور تفریح حاصل کرتے ہیں مگر کیا دوستو واقعی ایسا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ایویلی ویڈیو بسند آجائے تو اسے لائک کر دیجئے گا مگر دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے ایک خوصورت لڑکی جو کہ ممتاز محل میں کھیت ہے جو بول رہی ہے کہ میں آدھا انسان اور آدھا جانور ہوں مگر دوستو وہ ایک خوصورت لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا ہے جو کریکٹر پلے کرتا ہے ممتاز بیگم کا بیک گراؤنڈ میں ایک لڑکا ہے اور اس کے ساتھ نیچے جو اسکن ہے وہ کسی اینیمل کی ہے دوستو لوگوں نے اس کو تفریحی مقام سمجھا ہوا ہے اور وہ وہاں پر آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور ممتاز بیگم سے باتیں کرتے ہیں مگر اس ویڈیو میں میں ممتاز بیگم کو ایکسپوس کروں گا کیونکہ ممتاز بیگم ایک قسم کا فیک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اسے صرف انٹرٹیمنٹ پرپس کے لیے بنایا گیا ہے کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سچائی اور حقیقت ہے مگر دوستو ایسا کچھ بھی نہیں یہ صرف آئی ایلوجن ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک قسم کا کریکٹر ہے جو ایک مخصوص لڑکا اپناتا ہے جو ایک خوبصورت لڑکی میں کنورٹ ہو کر پھر نیچے ایک میمل یا کسی بھی جانور کی اسکن وغیرہ لگا کر اور اس اسکن کو ہلا ڈلا کر یہ ثابت کرنا اس کریکٹر کا کام ہوتا ہے کہ ہاں میں آدھا انسان اور آدھا جانور ہوں اور کئی اکل مند بندے ہمارے نوجوان نسل اسے صحیح سمجھ بھی بیٹھتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار ممتاز بیگم سے کر بیٹھتے ہیں اور ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں ممتاز بیگم سے جو کسی عالم یا بزرگ کے ساتھ کرنے چاہیے کہ مجھے ترقی کب ملے گی مجھے یہ کب ہوگا مجھے وہ کب ہوگا حالانکہ مجھے دبائی کا ویزا کب تک ملے گا ایسے ایسے لوگ پاگل ہماری دنیا میں واقع ہیں دوستو یہ ممتاز محل نئی ایک قسم کا انٹرٹیمنٹ ہاؤس ہے جو کراچی کے مشہور و معروض پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے زو کراچی میں واقع ہے دوستو اگر اس زو میں ممتاز بیگم ریٹنگ بہت نیچے چلے جائے گی لوگ یہاں وزٹ کرنا بھی پسند نہیں کریں گے کیونکہ کراچی زو میں لوگ وزٹ صرف ممتاز بیگم ہی کی وجہ سے آتے ہیں دوستو ممتاز محل کے بارے میں اور جاننے کے لئے اور اس کی ڈیٹیل جاننے کے لئے میری پرانی ویڈیو ضرور دیکھیں آپ کو اس کی لنک ڈسکرپشن میں اور آئی بٹنگ میں بھی ضرور مل جائے گی دوستو آپ کو ویڈیو کسے لگی کومیٹس میں اپنے رائے گا ازار کا نامت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے ہوسٹ عبدالسطار کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ